پاکستانی سیاست اور میڈیا میں حلچل مچانے والی پاکستان کی متنازر ترین ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے پہلی بار اپنے شوہر بلال شاہ کے ساتھ انٹرویو دیا ہے حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ نے کہا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا جیون ساتھی دیا حریم اچھے کردار کی خیال رکھنے والی مخلص لڑکی ہیں یہ صرف میرے ماں باپ کی دعاوں کا صلاح ہے کہ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی دیا میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں بلال شاہ نے کہا کہ انہیں دو بچے پسند ہیں جبکہ حریم کا کہنا ہے کہ انہیں بچے بہت سارے پسند ہیں پوری کرکی ٹیم ہونی چاہیے ٹک ٹاک سٹار نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے سلامی نام رکھیں گی حریم اور بلال شاہ کی ملاقات کیسے ہوئی اور شادی پسند کی تھی یا والدین کی اس سوال کے جواب میں بلال نے کہا ہماری لب پلس ارینج میریج ہے حریم شاہ نے اپنی شادی کے حوالے سے کہا ہماری شادی کو کئی ماہ ہو چکے ہیں لیکن شادی سے پہلے ہماری نہ زیادہ ملاقاتیں ہوئیں تھیں اور نہ ہی پون پر بات ہوتی تھی بس جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہمیں لگا کہ ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے بلال سے شادی کرنے پر میرے گھر والے بھی خوش تھے اور ان کی رضا مندی شامل تھی لہذا میں نے اپنی فیملی کی وجہ سے انہیں قبول کیا اور ہماری شادی ہوئی حریم شاہ نے اپنے شہر کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا کہ ان کے شہر اچھے کیوٹ معصوم اپنے کام سے کام رکھنے والے سنجیدہ شخص ہیں حریم نے کہا مجھے منشیات لینے والے سموکنگ کرنے والے لڑکیں نہیں پسند اور بلال نہ سموک کرتے ہیں نہ نشہ کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ فضول بولتے ہیں وہیں انٹرویو کے دوران بلال شاہ نے بتایا کہ انہوں نے حریم شاہ کو ہر چیز کی آزادی دی ہوئی ہے ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی حریم شاہ نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے مجھے سر جھکانا پڑے جس دن سے میں نے حریم سے شادی کی ہے اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے کہیں میری نظر جھکنے نہیں دیں بلال شاہ نے حریم شاہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت بے وکوف ہیں بہت جلد ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں میزبان نے حریم شاہ سے پوچھا چند ماہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شادی رکنے سند اسمبلی سے ہوئی ہے اور وہ سیاستدان ہیں اس سوال کے جواب میں حریم شاہ نے کہا بلال شاہ کا تعلق بھی سیاست سے بہت گہرا ہے اور اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ میری شوہر وزیر ہیں تو وہ میں نے صرف لوگوں کو چھیڑنے اور شگل میلا لگانے کے لیے کہا تھا